بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جن مکی صورت ہے اس میں دو رکھوں ہیں اب اس میں دیکھیں کہ پچھلی جو سورہ ہے وہ سورہ نو تھی سورہ نو میں یہ بتایا گیا تھا کہ نو علیہ السلام نے کس قدر اپنی قوم کو سمجھایا کیسے سمجھایا چھپکے چھپکے علانیاں بہت بہت انہوں نے دعوت دی ایمان کی طرف لیکن وہ قوم نہیں مانی آخر کار ان کو بددعا کرنی پڑی اپنی قوم کے لیے تب جا کر کیا ہوا ان کے اوپر عذاب آ گیا اور صرف ایمان والوں میں سے کوئی باقی نہ رہا شرک کرنے والا کوئی باقی نہ رہا اور اس سورہ میں دیکھیں سورہ جن میں بتایا گیا کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف رسول اللہ کو یعنی ایک مخلوق ایسی ہے کہ صرف رسول اللہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہی تھا صرف وہ گزر رہے تھے وہاں سے اور قرآن ان کے دل پر ایسا حصر ہوا ایسی ان کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے سے کہ وہ خود نہ تو صرف خود مانے بلکہ وہ دائی بن گئے اور فوراں اپنی قوم کی طرف فرما بردار بن کر وہ پلٹے سبحان اللہ تو سورہ نو میں کیا بتایا کہ وہ کسی بھی طرح نہیں مان رہی تھی ان کی قوم اور سورہ جن میں کیا بتایا کہ رسول اللہ کی بات سنی تھوڑی سی سنی اور فوراں جو ہے وہ ایمان لے کر آگئے تو جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ایسی ایک مخلوق ہے اور جو جسم بھی رکھتی ہے اور روح بھی رکھتی ہے اور عقل بھی رکھتی ہے لیکن لوگوں کو صرف نظر نہیں آتے اس لئے ان کا نام جن رکھا گیا جن کا لفظی معنی ہوتا ہے مخفی یا چھپی ہوئی چیز ٹھیک ہے اور ایک سورہ دیکھیں سورہ انسان بھی ہے اور ایک سورہ دیکھیں سورہ جن بھی ہے اور دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا جنوں میں میل بھی ہوتے ہیں اور فی میل بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں شریر بھی ہوتے ہیں شریر جنوں کو جو بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں ان کو شیاتین کہا جاتا ہے ابلیس بھی جنات میں سے تھا اس نے انکار کیا کفر کیا کیونکہ کس کا قرآن کا کیونکہ قرآن میں اس نے جو ہے اور ان کی جو ہیں الگ الگ بولیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی بولی بولتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تھا تو اس علاقے کے جن عربی جانتے تھے اور فوراں سمجھ گئے اور جنات جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے کیونکہ ان کو اتنی ہی بات پتا ہوتی ہے جتنی بات اللہ تعالیٰ کو بتانی ہو یا جتنی بات قرآن کے ذریعے پتا چل جائے اور وہ جیسے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کے بارے میں وہ کچھ نہ جان سکے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہیں کوئی بھی غیب کی چیزیں نہیں جانتے جنات فرشتوں کو دیکھ جیسے فرشتے ہوتے ہیں تو جنات سارے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کی سورہ الجن میں ان کے بارے میں پتا چلتا ہے اور پھر نوح علیہ السلام کو لمبے عرصے تک تبلیغ کے لیے بھیجا گیا انہوں نے تبلیغ کی کوئی نہ مانا لیکن ان جنات نے ایک دفعہ رسول اللہ کا قرآن سنا اور فوراً ایمان لے کر آ گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سب خراب نہیں ہوتے کل کہہ دیجئے اوہیہ وہی کی گئی ہے میری طرف غور سے سنا غور سے سنا نفرونے گروہنے من الجنی جنوں میں سے نفر کہتے ہیں گروپ کو جنوں میں سے فقالا تو انہوں نے کہا انہا بے شکھ ہم سمعینا ہم نے سنا قرآناً قرآن کو عجباً عجیب یعنی اب یہاں پر کہہ کہ رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سب سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ گروپ ایک گروپ تھا جننات کا انہوں نے اس قرآن کو غور سے سنا اور جب وہ غور سے سن رہے تھے یعنی ایک تو سنا اور پھر غور سے سنا اور پھر ان کو کیا لگا کہ یہ تو بہت عجیب چیز ہے یہ اور قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے سنایا نہیں تھا انہوں نے سنا تھا اور آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے سنا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اللہ نے اس واقعے کا حکم دیا یعنی اس بارے میں بتایا کہ دوسروں کو بھی بتاؤ اس لئے قل سے شروعات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں دوسروں کو بھی بتاؤ کہ انہوں نے اس تمہعان غور سے سنا یعنی سمیعان سے اگلا درجہ غور سے سنا اور نفر ایک گروپ نے نفر تھا نفر کس کے لئے آتا ہے تین سے دس تک کی کاؤنٹنگ کو نفر کہتے ہیں یعنی جس گروپ میں جو تین منیمم تین اور میکسیمم ٹین کا ہو یہ جو جنات ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے ان کی تعداد کہا جاتا ہے نو تھی اور یہ نصیبین کے رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا جنہوں نے قرآن سنا اور متاثر ہوئے اور پھر تبلیغ کی اور پھر انہوں نے کیا کہا یہ تو بڑی عجب سی چیز ہے یعنی بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے یعنی اس کا ایسی چیز عجب کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو اثر انگیز ہو یعنی اس کا افیکٹ ہو تاثیر والا ہونا اس کا اثر کیسے ہوتا ہے جیسے کی حدیث میں آتا ہے حضرت حارس آور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بعض مسائل پہ جھگڑا کر رہے ہیں میں نے حضرت علی کے پاس جا کر انہیں اس بات کے بارے میں بتایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ کیا ایسی باتیں بھی ہونے لگی ہیں یعنی جو بھی مسئلہ پیش آیا تھا میں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے فرمایا یاد رکھو کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا خبردار رہو جلد ہی ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا میں نے ارس کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا فرمایا اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے لوگوں کے گزرے ہوئے حالات ہیں تم سے بعد والے آنے والوں کی خبر ہیں تمہیں آپس میں معاملات تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے قطعی بات ہے ہسی اور دل لگی نہیں ہے جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کوئی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے یہی بالکل سیدھی رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے خواہشات گمراہ نہیں ہوتی اور نہ زبانے لڑکھراتی ہیں انسان یعنی سچی کہتا ہے اہلِ علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا یعنی اہلِ علم کا دل کبھی اس سے بھرتا نہیں اسے بار بار دھورانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی اس کی عجیب بات کبھی ختم نہیں ہوتی یہ وہی ہے جسے سن کر جن پکار اٹھے تھے بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جس نے اس قرآن کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا عجر پائے گا جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی اور ان باتوں کو اور ان سب باتوں میں پڑھ کے گمراہی میں مت پڑھو ٹھیک ہے یعنی اس کے علاوہ کسی اور باتوں کو گراہ مت تو یعنی اس کے علاوہ کسی اور باتوں کی طرف مت جاؤ یعنی کتنی بہترین ہدایت دیتی حضرت علی نے سبحان اللہ تو یہ کیسا قرآن ہے عجب قرآن ہے عجیب قرآن ہے حیرت انگیز ہے جس کو سن کر کبھی جو پرانا نہ ہو یہدی وہ ہدایت دیتا ہے ہدایہ دی کیا کہا انہوں نے سبحان اللہ جنہوں کی ایک سٹنگ سے پتا چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے یہ بھی انہیں پتا چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے تو جن ایمان لے آئے اہل ایمان مکہ اور یہاں پر دیکھیں جو مکہ والے تھے اہل مکہ تو ان سے کیا کہا گیا کہ تم تو نقصان میں پڑ گئے تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا رسول اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی رسول اللہ سوائے نافرمان جنوں کے اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے یعنی ہر کوئی جانتا ہے رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کو ہر کوئی جانتا ہے سوائے نافرمان لوگوں کے تو وہ فوراں لے کر آگئی انہوں نے فوراں کہا رشد رشد کا لفت تمام نیکیوں پر ہاوی ہے رشد کہتے ہیں تمام بھلائیاں بھلائیوں سے بھی اوپر تو وہ ہدایت دیتا ہے تمام بھلائیوں کی طرف ہم تو اس پر ایمان لے آئے یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو قرآن جو ہے یہ تو صرف اور صرف سیدھے راستے کی طرف ہی لے کر جائے گا اور ہم ہرگز بھی شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ اور بے شک یہ کہ تعالی بہت بلند ہے جدو شان جدو کہتے ہیں عظمت جلال کو شان کو ربنا ہمارے رب کی ما نہیں اتخذہ اس نے بنائی اتخذہ یتخذو سے نہیں اس نے بنائی صاحبتا کوئی بیوی ولا ولدن اور نہ ہی کوئی اولاد سبحان اللہ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور نہ تو ہمارے رب نے کوئی کوئی اس کی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے وہ تو ان سب چیزوں سے اٹھ کر ہے ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کی شان بہت بڑی ہے اس کی بزرگی بہت بڑی ہے کون کہہ رہا ہے یہ یہ جن کہہ رہا ہے پیچھے کس کی تعلیمات تھیں نو علیہ السلام کی یہاں کس کو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہا ہے جنوں کی باتوں کو دیکھیں ذرا وَا اَنَّهُوْ اور یہ کہ وہ کانا تھے یقولو کہا کرتے قالا یقولو سے صفیحنا ہمارے بیوکوف اللہ پر شتاطن زیادتی کی باتیں شتاطن زیادتی جھوٹ جھوٹی باتیں سیدھے راستے سے ہٹی بھی باتیں یعنی حد سے بڑھنا اس کے اندر آتا ہے یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں جن کہ ہمارے جو ہمارے جو یہ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ تو بڑی بیوکوفی کی باتیں کہا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے کیسی باتیں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بڑے یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں آپس میں جن کہہ رہے ہیں ایک سٹنگ میں انہیں پتا چل گیا کہ شرک کتی بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی اولاد بنائی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب سے پاک ہے ہم نے سمجھا ہم نے غمان کیا ان کے لن ہرگز بھی نہیں تقولہ کہیں گے قالا یقولو سے تقولہ لن کی وجہ سے ہو گیا ہرگز بھی نہیں ہم کہیں گے انسو انسان والجن جن اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ یعنی ہم نے سمجھا تھا ہم نے غمان کیا تھا کہ ہرگز بھی نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارے میں جھوٹ بولیں گے وَأَنَّهُمْ 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 وَأ حق کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ماں باپ کے سر چڑے ہوئے ہوتے ہیں تو راہق لفظی معنی کہاتے ہیں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوچ ڈالنا کیونکہ وہ بھی ایسے ہوتا ہے نا ایسے سے مطالبے کرتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر طاقت سے زیادہ بوچ ڈالتے ہیں پھر یہی لفظ گناہ اور حق تلفی کے معنیوں میں بھی بولا جاتا ہے اب دیکھیں دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے جب سفر میں جاتے تھے تو جس وادی میں ٹھہرتے وہاں اترتے ہوئے جنوں سے پناہ مانگتے کہ ہم اس وادی کے جن سردار کی پناہ میں اپنے رب اپنے آپ کو دیتے ہیں تو اس سے جنات اور بھی زیادہ بگڑتے کہ ہم تو بڑی چیز ہیں ہم تو بہت بڑی چیز ہیں لوگ تو ہم سے ڈڑتے ہیں تو وہ کیا کرتے اگر کوئی پناہ نہیں مانگتا تھا نا تو انہیں انہیں وہ ستاتے تھے دراتے تھے اور جب کوئی پناہ مانگتا تھا تو وہ اس کو دراتے نہیں تھے ستاتے نہیں تھے وہ آرام سے اس میں رہتا تھا تو وہ جن آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کرتے ہیں اور وہی وہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو جو ہے سر پہ چڑھا لیا اور سر پہ چڑھا لیا اور پھر انہوں نے کیا کیا ان کو اور زیادہ سرکش بنا دیا یعنی کسی بھی جنگل میں جاتے تھے کہ ہم تو جنوں کی پناہ میں آتے ہیں اور جبکہ ہمیں کیا پڑھنا چاہئے کہ کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں دیتی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پناہ مانگتا ہے لیکن وہ جنوں کی پناہ مانگتے تھے وَأَنَّهُمْ اور بے شک یہ کہ زننوں وہ سمجھتے تھے زننہ یا زننوں سے کما جیسے کہ زنن تم سمجھا تم نے ان کے لن ہرگز بھی نہیں یبعصہ بھیجے گا بَعَصَ يَبْعَسُو سے یبعصہ بھیجے گا اللہ اللہ آہادن کسی کو بھی یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بھیجے گا یعنی کسی رسول کو یا کسی کو بھی نہیں بھیجے گا وَأَنَّهُمْ اور بے شک ہم لَمَسْنَا چھوَا ہم نے لَمَسْ لَمْسْ کہتے ہیں چھونے کو ٹٹولنے کو لمَسْا يَلْمِسُ سے لمَسْنَا چھوَا ہم نے اَسْسَمَاعَ آسمان کو فَوَجَدْنَا ہا تو پایا ہم نے اسے مُلِئَتْ بھرا ہوا مُلِئَتْ مِلْ ان سے بنا ہے کسی چیز کی وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے بہت بھرا ہوا پایا ہم نے بھرا ہوا ہر اصن پہرے داروں سے ہرس ہارس کی جمع چوکی دار حفاظت میں لینا ہراست بھی ہراست میں لینا بھی اسی لفظ سے آتا ہے مجرم کی نگرانی کرنا بھی اسی لفظ میں آتا ہے تو اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں ایک تو حفاظت اور دوسرا زمانہ یعنی کچھ مدت کے لیے حفاظت کرنا یا نگرانی کرنا تو ہر آسن پایا ہم نے پہرے داروں سے بھرا ہوا شدیدن سخت و شہوبن اور شولوں سے یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کس کیسے آئے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم پہلے آسمان تک چلے جاتے تھے اب ہم آسمان کو چھو بھی نہیں پا رہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ تو سخت پہرے داروں سے اور شولوں سے بھرا ہوا ہے چوکی داروں سے وہ بھرا ہوا ہے یعنی اس میں صرف اور صرف اس کی حفاظت میں بہت سارے فریشتے لگے میں ہیں یعنی ہم نے خوب ٹٹولنا چاہا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے وانہ اور بے شک ہم کنہ تھے ہم نک ادو بیٹھتے قادہ یک ادو سے ہم بیٹھتے تھے منہا اس کی مقائدہ بیٹھنے کی جگہ مقائد بیٹھنے کی جگہ لی سمعی سننے کے لیے فمن تو جو کوئی یستمی غور سے سنتا یستمعی ان کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے ہے الانہ آنا مطلب اب دس مومنٹ اب یجد وہ پاتا ہے لہو اس کے لیے شیحابن ایک شولہ رسادن گھات میں رسادن جیسے کہ اس کی گھات میں بیٹھا واہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان میں جاتے تھے آسمانی باتیں سن لیا کرتے تھے لیکن اب جب بھی ہم آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں یا بیٹھنے کی وہاں پر بیٹھنے کی جگہوں پر جا کر جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شولہ ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وَأَنَّا اور بے شک ہم لا ندری نہیں ہم جانتے ادرای ادری سے نہیں ہم جانتے اشرن کیا برائی ہے شرن کیا برائی ہے ارادہ کیا ارادہ یوریدو سے ارادہ کیا بمن اس کے ساتھ جو فی الاردی زمین میں ہیں ام یا ارادہ ارادہ کیا بہم ان کے ساتھ رب ہم ان کے رب نے رشدن بھلائی کا یعنی وہ کیا کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا آسمان میں اتنے پہرے دار ہیں آسمان کی حالت بدلی ہوئی ہے بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور شولہ جو بھی وہاں جاتا ہے کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے شولہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رب نے کیا بھلائی کا ارادہ کیا ہے کیا برائی کا ارادہ کیا ہے زمین والوں کے ساتھ وَأَنَّا اور بے شک ہم مِنَّا ہم میں سے صالحون نیک ہیں وَمِنَّا اور ہم میں سے دونہ ذالی کا علاوہ ہیں اس کے کُنَّا ہیں ہم ترائی کیا طریقوں پر قدادن مختلف قدادن کہتے ہیں الگ الگ طریقوں پر جدہ جدہ الگ الگ جماعت الگ الگ طریقے یا الگ الگ لوگ جیسے ہندو مسلمس یہودی کریشن ان کے لئے بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کی ہم جو ہیں ہم میں سے بھی جن کیا بتا رہے ہیں ہم میں سے بھی کچھ نیک ہو ہیں اور کچھ ہم میں سے بھی الگ الگ راستوں پر ہیں کچھ بد ہے کچھ نیک ہے اور الگ الگ راستوں پر ہیں وَأَنَّا اور بے شک ہم نے زننہ یقین یقین رکھتے ہیں ہم ہرگز بھی نہیں نُعجِزَا ہم آجز کر سکتے آجزَا یعجزوں سے ہرگز بھی نہیں ہم بے بس کر سکتے آجز کر سکتے اللہ اللہ کو فی الارضی زمین میں ولن اور ہرگز بھی نہیں نعجزہ ہم آجز کر سکتے اسے حرباً بھاگ کر حرباً حرب سے بنا ہے یعنی ہوا کا خاک کو اڑا کر لے جانا یا آندھی جو ہے جیسے کی آندھی وغیرہ مجبور کر دیتی ہے مٹی کو کہ چلو میرے ساتھ اسی طرح احراب کے معنی ہوتے ہیں کسی کو زبردستی لے جانے کے بھاگ بھگانا تو یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین کرتے تھے کہ ہم ہرگز بھی بیبس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں اور ہم نہ ہی بھاگ سکتے یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ بھی نہیں سکتے کوئی بھاگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو بیبس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن جنات جو ہیں یہ یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر ہم نے یقین نہیں کیا اگر ہم نے اس علم پر یا اس بات پر یقین نہیں کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وَأَنَّا اور بے شک ہم لَمَّا جَبْ سَمِینَا سُنَا ہم نے الْحُدَا ہدایت کو آمَنَّا ایمان لے آئے ہم بھی اس پر فَمَنْ تو جو کوئی یُؤْمِن ایمان لائے گا بھی رب بھی اپنے رب پر فَلَا يَخَافُو تو نہیں خوف ہوگا یعنی نہیں وہ ڈرے گا بخصاً کسی کمی سے وَلَا اور نہ ہی رَحَقًا کسی زیادتی سے رَحَق زیادتی یعنی زلت اور رسوائی تاری ہونا کے معنیوں میں آتا ہے رَحَق یعنی ہم جو ہیں ہم نے اس قرآن کو سنا اور ہم اس قرآن پر ایمان لے کر آگئے اور جو بھی ایمان لے کر آتا ہے اور تو نہ تو اسے کسی کمی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کا یعنی اس کے ساتھ اس کو کسی بھی بات پر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ کون کہہ رہے ہیں یہ باتیں کون کر رہے ہیں اتنی سمجھداری والی باتیں کتنا سمجھدار گروپ تھا نا جو وہاں سے گزرے اور یہ فوراں ایمان لے کر آگئے وَاَنَّا اور بے شکھ ہم مِنَّا ہم میں سے کچھ مسلمونہ مسلمان ہیں وَمِنَّا اور ہم میں سے کچھ قَاسِتُونہ ظالم ہیں قَاسِتُون دیکھیں قَاسِتُون جو ہے وہ یہاں پر ایک تو غیر منصرف ہے جو عدل نہیں کرتے یعنی یہ بہت نیگٹیو میں نہیں آتا تھوڑا ہلکا ہے جیسے ماننے قِسط ہے قِسط انصاف کے لئے بھی آتا ہے جب یہ قِسط جو ہے نا تین حرفی ماضی پر آتا ہے نا سلاسی مجرد پر تین حرفی میں یعنی قَاسِتُ اگر اس کا لفظ ہوتا ہے قَاسِتُ فائل کے وزن پر تب مطلب ہوتا ہے ناانصافی کرنے والا لیکن جب چار حرفی پر آتا ہے نا مقصد ہوتا ہے بابِ فائل میں تو ہوتا ہے انصاف کرنے والا لیکن یہ تری حرفی پر تین حرفی ہے قَاسِتُ تو اس کا مطلب کیا ہے ناانصافی کرنے والا یعنی ظالم ہم میں سے کچھ ظالم ہے فَمَنْتُ جو کوئی اسْلَمَا فِرْمَابردار ہو گیا اسْلَمَا يُسْلِمُّ سے تو جو کوئی فِرْمَابردار ہو گیا فَأُلَائِكَا تو یہی لوگیں تَحَرَّو جنہوں نے ارادہ کیا تَحَرَّو ارادہ کیا رَشَدًا بَلَائِكَا یعنی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ فرمابردار ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمانی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے یہ تَحَرَّو ہے نا ہارا یا اس کے روٹ لیٹر سے تَحَرَّ سے بنا ہے یُتَحَرِّ تو جنہوں نے ارادہ کیا رَشَدًا بَلَائِكَا تو ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور اقصر کیا ہیں اور کچھ ظالم ہیں اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا کس کا بھلائی کا وَأَمَّا اور جو رَحِ قَاسِتُون ظَالِم فَقَانُو تو ہیں وہ لِجَهَنَّمَ جَهَنَّمْ کا حَطْوَبًا اندھن یعنی جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ کون ہیں وہ جہنم کا اندھن ہیں استغفر اللہ یعنی دیکھیں کس طریقے کی اور کس سمجھداری کی وہ بات کر رہے ہیں